آمد تبلیغ کا یہ عظیم کام جس نے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اس عمد کو بچھا لیا بہت بڑی تعداد میں اللہ کے بندوں کو قلب نماز کی توفیق ہو گئی لوگ حضرت مناعیل یاسنے مطلع علیہ کے قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور بلا شبہ یاد کرنا چاہیے لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عورتوں کا جسم جس طرح پردے میں رہتا ہے اسی طرح ہماری خواتین اسلام کی قربانیاں بھی اکثر پردے میں رہتے ہیں یاد کرو وہ دن جب حضرت مناعیل یاسنے مطلع علیہ نے اپنی جائداد باپ خیش سب بھول کر چھوڑ کر جن رات دین کی محبت میں لگ گئے ان کے لوگوں نے ان سے بہت کام کہ آپ کے پاس بڑی جائداد ہیں باغات ہیں لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے تھوڑی توجہ کر دیجئے فرمایا کرتے تھے میں ایک منٹ دیوں ان چیزوں میں ضائع کرنے کی اپنے اندر حمد نہیں پاتھ اللہ مالک ہے میں تو اب بس دین کے کام کروں گا اللہ کرے گا میرے ساتھ جو معاملہ کرے گا اللہ میری کمزوری کو جانتا ہے پھر آنے لگے امتحان پھر وہ وقت آیا کہ نمزان مبارک کے دن تھے بنگے واری مسجد میں مہمان تھے دسترخان سہری کے وقت میں بیشایا گیا لیکن دسترخان پر جانتے ہو کیا رکھا گیا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی وہی پر ایک پیڑ لگا ہوا تھا جس میں گولر کا پھل نکلتا تھا بولر کا پھل کوئی انسان نہیں کھا سکتا یہ صرف بگرے کھاتے ہیں اس بولر کو توڑ کر لگ دیا گیا دسترخان پر اور سہری میں حضرت منعیل یاس نے مطلع لینے اور ان کے مہمانوں نے بولر کھا کر پانی پی لیا اور دن بر روزہ رکھا انتظار میں رہے شاید افتار کے وقت میں کچھ اور کچھانے کو مل جائے ایک داری چائے ہی مل جائے کچھ تو ملے گا مگر پھر دسترخان افتار نہیں بچھا اور پھر بولر اور پانی کے سوا کچھ نہیں جب ایسے دن گزرنے لگے تو حضرت منعیل یاس نے ایک مطبع اپنی بیوی سے کہا ان کی بیوی اچھے رئیس خاندان کی تھی اور ان سے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے اب میری قسمت میں تو یہی سب لکھا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کو تکلیف پہنچے میں خوشی خوشی تم کو آزاد کر دوں گا کوئی تحفہ دے سکوں گا تو دے دوں گا تم کو طلاق دے دوں گا تم چلی جاؤ اپنے میں کے واپس اور پھر عدد گزارنے کے بعد میری دعا ہے کسی کھاتے پی تھے انسان کے ساتھ تم مراہ نکاح ہو تم یہ تکلیف کب تک برداشت کرو گی حضرت منعیل یاس کے اہلیہ خاموش رہی ایک لب نہیں بولی اٹھیں اور کوٹری کے اندر گئیں اور ایک کوٹلی انہوں نے چھپا کر رکھی تھی اس میں کچھ زیور تھے اور کچھ روپے تھے وہ لائیں اور لاکر ان کے قدموں پر رکھا اور کہنے لگی مجھے اپنے گھر سے اپنے قدموں سے جدہ مت کیجے یہ جو کچھ ہے میں حاضر کرتی ہوں سلام ہو اس اللہ کی بندی پر سلام ہو اس کے عزم و قربانی پر کیا پتہ اس قربانی کو قبول کر کے اللہ نے پورے دعوت والے کام کو قبول دیا